جو یہ مقام آ رہا ہے یہ قرآن حکیم کا آپ سمجھ لیے کہ اس اعتبار سے موجزہ ہے کہ قرآن حکیم آجز کر دیتا ہے دوسروں کو اور قرآن حکیم کے اندر یہ جو چیلنج آ رہا ہے اور یہ چیلنج بہت سخت چیلنج ہے اور یہ چیلنج پچھلے چودہ سو سال سے موجود ہے قرآن حکیم کے اندر لکھا ہوئے اور آج تک اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکا چیلنج کیا ہے؟ فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر تم شک میں ہو اس بارے میں جو نازل فرمایا ہے ہم نے اپنے بندے پر یعنی اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ کلام جو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے کہ تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تم کوئی سمجھتے ہو کہ یہ ان کا اپنا کلام ہے تم کوئی سمجھتے ہو کہ بہت ساری وہ باتیں کیا کرتے تھے تو تمہیں کسی قسم کا بھی کوئی شک ہے کہ یہ کلام اللہ سبحانہ وتعالی کا نہیں ہے تو کیا کرو فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِهِ اس کے جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ اور قرآن حکیم کی سورتوں میں سے مختصص ترین سورتیں ہیں سورہ کوسر سورہ اخلاص اتنی چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں جو قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں کہا جا رہا ہے فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِ اس کے جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ جیسا کہ پہلے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ یہ مدنی سورت ہے اس کے پہلے یہ چیلنج دو دفعہ جو ہے وہ آ چکا ہے قرآن حکیم کے اندر ترتیبِ نزولی کے اعتبار سے ہم ابھی وہ آگے چل کر پڑھیں گے لیکن جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت وہ چیلنج دو دفعہ اس سے پہلے آ چکا تھا اور چیلنج کیا تھا پہلا چیلنج اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے اور کسی انسان کا کلام ہے تو تم اس جیسا ایک کلام بنا کے لے آؤ یعنی تم بھی قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن بنا کے لے آؤ ایک پہلا چیلنج یہ آیا وہ نہیں قبول ہوا پھر اللہ تعالی نے اس چیلنج کو ذرا ہلکا کیا اور کہا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ تعالی کا کلام نہیں ہے اور کوئی انسان کا کلام ہے تم ایسا کرو اس کے جیسی دس صورتیں بنا کے لے آؤ جب دس صورتوں والا چیلنج بھی قبول نہیں ہوا تو یہ اب آپ سمجھئے کہ انتہا ہے اس چیلنج کی کہ تم اس کے جیسی ایک ہی صورت بنا کے لے آؤ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا تمہیں اگر کوئی شک ہے کہ اس کلام کے بارے میں جو اپنے بندے پر نازل کیا ہے فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّمْ مِسْلِ اس کی جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ وَادْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهُ بُلَال وَمَدْدْگَارِ اللَّهِ تعالیٰ کے سوا جو بھی تمہارے ہیں یہ کہتے تھے کوئی جن ہے جو آکر پڑھاتا ہے یہ کہتے تھے کوئی عجمی غلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں قید کر کے رکھا ہوا ہے وہ عجمی غلام ان کو پڑھاتا ہے جو باتیں اور جتنے مو ہوتے تھے اتنی باتیں کرتے تھے تو کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی عجمی غلام لے آؤ تم بھی جنوں سے مدد لے لو جو تمہارے مددگار ہیں سب کو بُلَالاو وَدْعُو شُهَدَاكُم مِن دُونِ اللَّهِ بُلَالاو مددگار اللہ تعالیٰ کے سوا اِن کن تم صادقین اگر تم سچے ہو ایک صورت بنانے کا چیلنج ایک صورت اور آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ آج تقریباً قرآن حکیم کو نازل ہوئے ساڑھے چودہ سو برس ہو چکے ہیں اور ساڑھے چودہ سو برسوں میں یہ چیلنج پورا نہیں ہو سکا اور قیامت تک نہیں پورا ہو سکے گا تو یہ کتنی یقینی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اگر یہ چیلنج پورا ہو سکتا ہوتا تو آج مغرب کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اس کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں کتنے کتنے وہاں ریسرچ ڈپارٹمنٹس بن گئی ہیں کتنے کتنے وہاں دماغ بیٹھے ہیں اگر پاسیبل ہوتا ہے تو ابھی تک کوئی نہ کوئی اس کے مدے مقابل کتاب بنا کے لے آ چکے ہوتے اور کہتے کہ یہ دیکھو یہ ہم نے قرآن کے مقابلے میں بنا دیا ہے لیکن آج بھی انسان جو ہے وہ آجز ہے اتنی ترقی کے باوجود اتنی سائنس ان ٹکنالوجی میں آکے بیٹھ جانے کے باوجود آج بھی انسان جو ہے وہ آجز ہے کہ اس کے جیسی ایک صورت بھی وہ بنا لانے کے قابل نہیں ہے اب یہ چیلنج یہاں تک بس نہیں ہوا بلکہ یہ چیلنج آگے چلا اور کیا کہا فَإِلَّمْ تَفَعَلُ اور پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا یا تم ایسا نہ کر سکے وَلَنْ تَفْعَلُ اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے یعنی آپ دیکھیں چیلنج کے انتہا ہے یہ انتہا ہے ایک چیلنج کی کہ تم اگر ایسا نہ کر سکے اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر کیا ہے فَتَّقُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُ هَنَّاسُ وَالْحِجَارَةِ تو پھر ڈرتے رہو اس آگ سے جس کا ایندن ہوں گے انسان بھی اور پتھر بھی اور یہ پتھروں سے کیا مراد ہے ایک مراد تو یہ ہے کہ پتھروں کی آگ بڑی سخت ہوتی ہے یہ پتھر کا کوئلہ جو ہے اس کی آگ بڑی سخت ہوتی ہے اور دوسرا ایسے مراد یہ کہ یہ جو تم نے بت بنائے ہوئے ہیں یہ لا تھے یہ منا تھے یہ عزہ یہ ان کے بڑے بڑے بت تھے جن کو وہ پوجہ کرتے تھے اور یہ سارے پتھر سے بنے ہوئے تھے تو کہا کہ تمہارے بتوں کو بھی اٹھا کہ تمہارے ساتھ جہنم کے اندر پھینک دیں گے کہ ان کی تم پوجہ کرتے تھے تو ان کی حسرت کے اندر اضافہ کرنے کے لئے اور نہ پتھر کو کیا ہونا ہے لیکن ان کی حسرت کے اندر اضافہ کرنے کے لئے کہ یہ وہ بت ہے جس کو عام پتنی خدا سمجھ بیٹھے تھے آج یہ خدا بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جا رہے تو یہ ان کی حسرت کے اندر اضافہ جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے تو چیلنج کی انتہا ہے کہ تم نہیں کرو گے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے یعنی کیامہ تک تم اس کے جیسا کوئی کلام نہیں بنا سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا اندر ہوں گے انسان بھی اور پتھر بھی اعیدت للکافرین کافروں کے لئے جو ہے وہ تیار کی جئی